یا شیر آگیا آوے کھوڑ چہاز مانو بلی نہیں ریسا میں آؤ ہوں میرا چند قسم خوشی نہ پسینے آگے نہیں آوے پھولاندیاں بارشاں اور یعنے یہ چیز کہتا ہے مجھے پھول مارو اس طرح کے بندے کو تو گملے سمیت پھول مارنا چاہیے یہ شیر مارو پیسے دو پھول مارو پیسے دو یار خدا کے لیے دنیا کو یہ کہنا مجھے شیر مارو مجھے جہاز مارو مجھے پھول مارو پیسے لینے کے لیے اس نے اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے ارشاد فرمانے پہ داڑی کو پورا نہیں کیا گاڑیوں کے اتنے نام آتے ہیں قرآن پاگ نہیں آتا کتنی دکھ والی بات ہے یا سر شامی اس طرح کے وہ جس طرح باتیں کرتا ہے میاں 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 وہ میک ملک ہے نا تو اس کو میں نے وہ کہہ دیا اس کے اوپر تو ہم نے کٹا ہی پھینک دینا تھا وہ ایک بات کی میں نے میک ملک نے کہا کہ مولانا منظور سے میری ملاقات کروا تو اس نے کہا مدنی صاحب کے بارہ میں آپ نے اتنی کی ہیں کہ اس پہ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے اس لیے کہ وہ اس کیٹا گری کر یہ تو اس نے جو کہا ہے نا کہ مرزا صاحب کو کافر نہ کہو احترام کرو مجھے تو شک ہے وہ کسی دن یہ نہ کہہ دیں کہ شیطان صاحب حافظہ اللہ ہوتا ہے آپ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی آپ نے کہا تھا ناصر مدنی آپ نے نالونا لامہ لفظ لا دے وہ بیڑا کر کے دی میں آگئے صاحب نے سلطان رہی سب تو بڑا علامہ دی میں کم آگا ناصر مدنی صاحب ہوں اپنی گھڑی دیں مگر علامہ تاہ دیو آپ لکھائے ہیں مدنی یہ گلہ نہ کرے گا لوگ کی فرمینوں کے دنے تیرا پتر رہنی کر دیں اب با پھر ہوتے کی کرتا میں نے نا اس جو پروگرام ہے نا جو میں نے اس کو روکا تھا کہ علامہ لفظ جو ہے یہ مٹا دو گاڑی کے پیچھے آپ نے لکھوایا ہے اس میں میں نے دو لفظ اور بھی بولے تھے چود رکاشف نواز رندہوہ صاحب کے بارہ میں اور آفظ تارک محمود یزدانی صاحب کے بارہ میں تو علاقہ وہ دونوں آدمی بڑے عظیم آدمی ہیں اور بڑے مجاہد بندے ہیں اور بڑے خاندانی طور پر بھی ان کا ایک مقام ہے اور پاکستان میں بھی اور بیرون ممالک میں بھی ایک نام ہے اچھا ان دونوں نے یہ کہا کہ مولانا صاحب نے صحیح کہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ان کی محبت ہے لوگوں کی جو کہہ دیتے ہیں حالانکہ ان کی دونوں کی تقریروں میں علامہ صاحب کی جلک نظر آتی ہے تو ان کے گفتگو میں بھی وہ پیار نظر آتا ہے اور گرج تے ہیں برستے ہیں جب وہ اللہ کا فضل چمکتے ہیں تو ان دونوں نے تعد² کیا کہ مولانا صاحب نے صحیح کہا ہے لیکن مولانا صاحب مدنی صاحب بھی تو جھگتوں میں چمکتے ہیں لیکن اس نے بجائے وہ مٹانے کے وہ نہیں بات بات کو نہیں مانا آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے آپ کے کہنے پہ گاڑی کے پیچھے علامہ لکھا ہوا ہے وہ مٹایا نہیں ہے اس نے اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے ارشاد فرمانے پہ داڑی کو پورا نہیں کیا تو وہ علامہ کیسے مٹا ہے کئی دفعہ میں نے مدنی صاحب سے کہا ہے اپنی اصلاح کرو اور اس کو گاڑیوں کے نام اتنے یاد ہیں کہ میرا خیال ہے جو آئندہ سال مادل بننا ہے وہ بھی اس کو پتا ہے گئی ہے وہ آ رہی ہے گاڑی گاڑیوں کے اتنے نام آتے ہیں قرآن پاک نہیں آتا کتنی دکھ والی بات ہے وہ قرآن پاک کو یاد نہیں کرتا گاڑیوں کے نام یاد کرتا ہے پیسے کمانے کی اس کو اتنی سمجھ ہے اس کو آخرت بنانے کی کوئی سمجھ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ اب اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ ہے وہ کسی کو کہتا ہے مجھے شیر مارو مجھے پھول مارو ٹک ٹک بے ٹک ٹک بے جتنی ٹک ٹک میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج لائیو آتا ہے جو زیادہ باتمیزی اور بےہدہ باتیں یا جھگتے مارتا اس کو زیادہ وہ پھول اور شیر بجتے ہیں وہ لوگ سینڈ کرتے ہیں وہ پھر وہ کیش کروا لیتے ہیں وہ پیسے ملتے ہیں اس کے جلسے بگرہ آج کال شاید اتنے نہیں ہو رہے ان کے تو ان کا کام یہ ہے کہ پوری راز بیٹھ کے ٹک ٹک پے جھگتے مارنا وہ ویڈیو زیادہ دیکھ لیں آپ پہلے یا شیر آگیا شیر صدقے 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 مبارکہ 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 مانو بلی نئی ریسان میاؤں میاؤں میرا چن آج صدقے قسم خوشی نہ پسینے آگے نہیں اور نئی ریسان آج نئی ریسان آج نئی آج نئی آج نئی آج نئی شان ملک آج نئی آج نئی آج نئی مانو بلی دے ہوں دے آج نئی آب اے پھولان دیاں بارشاں اور یہاں اور دانا صاحب تُسی کتھے چھپے رہے ایتر ہی آجیا کرو چھاڑی برارتی آجیا کرو شان تیرے دوستوں پھولانا کی بننا مانو بلی بیٹھیے پسچری کو سڑو کہندہ ہی دوسر شکو رے دوسر شکو رے سڑو سوٹ بھئی گھوٹ 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 کیا بات ہیں کیا بات ہیں میں کیا سی نہ شیر آجانا ہے رانہ صاحب میں کیا سی شیر آجانا آگیا کہ نہیں کہ تیر ویہمانو بلی نے ملا ایسا پکھایا کہ ایس تو intent آوے کھوڑ چہاز چہاز گھوٹ بھئی جھوٹ گھوٹ 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 گھوٹڈ کہ آپ آتیں مبارکہ مبارکہ اوہ جہاز آگے جہاز ہے بری باتیں کر کے اور بے ادا باتیں کر کے یہ چیز کہتا ہے مجھے پھول مارو اس طرح کے بندے کو تو گملے سمیت پھول مارنا چاہیے شیر مارو پیسے دو پھول مارو پیسے دو یار خدا کے لیے ہر چیز پیسے نہیں ہوتا یقین مانے میں یہاں پہ آپ کی اس لیے تعریف کرنا پسند کروں گا کہ دیکھیں مزا ہوتا ہے ایک اچھے حسمک ہونا چاہیے انسان کو آپ نے بھی ابھی کیا کتنا بہترین ہے یعنی اس میں کوئی شریعت کے مطابق بھی یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ یہ کوئی غلط ہے میرے ساتھ نا بیٹا انزلہ باس گاڑی چلاتا ہے تو اس نے نا وہ بطی لوگوالی جو وہ پولیس والوں کی ہوتی ہے تو میں نے کہا یار یہ نہیں لگوانی چاہیے کہنے لگا پولیس والے آپ سے مبت کرتے ہیں سارے افسر سارا پاکستان ہر مقاتب فکر کا بندہ آپ سے پیار کرتا ہے آپ جنگلوں میں جاتے ہیں ادھر جاؤ ادھر جاؤ رات کو اندھیروں میں کچھے راستوں میں تو ہم نے یہ اس لیے لائٹ لگوائی ہے کہ ذرا اللہ محفوظ رکھے تو یہ نا اس نے لگوالی تو ایک جگہ ہم گزر رہے تھے وہ ہاں ناکے سے گزر رہے تھے انہوں نے کہا یہ بتی جو لگائی ہے یہ کہتا ہے یہ سرکاری گاڑی ہے تو وہ کہتے ہیں کون ہے سرکاری میں کہا یار چھوٹی سرکاری نہیں جیڑی دیرے ملا سنگ دے کھوڑے تو دیرے ملا سنگ دے نال سرکاری یہ وہ تھوڈی گڑی سرکاری میں کہا یار اس طرح کی بات میں نے کہا نہ کیا کرو یار یہ تجھے لگانی نہیں چاہیے تھی تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ جانتا ہے دنیا کو یہ کہنا مجھے شیر مارو مجھے جہاز مارو مجھے پھول مارو پیسے لینے کے لیے پیسے کمانے کے لیے بے ادہ باتیں کرنا بے ہودگی کے وضع اللہ معاف فرمائے تو یہ اس طرح کے مال میں کیسے برکت آئے گی یہ یاسر شامی ہمارے مزاج کا آدمی نہیں ہے اس کے ساتھ ہم بیٹھیں گے باتیں اس طرح کی وجس طرح باتیں کرتا ہے جو سنجید ہے نا ان کے ساتھ اس کی حمد بھی نہیں ہوتی ایسی باتیں کرنے کی یعنی مدنی صاحب اس کو خود یہ موقع دیتے ہیں خود کہتے ہیں کہ ایسا کرو جب خود کہیں گا تو ایسا ہی ہوگا ہم موقع دیتے ہیں یہ بات آپ نے صحیح فرمائی آپ نے ایسر شامی ایسے آپ نے ایدھر سے لہا کے مار نہیں ہے تیری ایسی دی تیس تو اس کو میں نے وہ کہہ دیا اس کے اوپر تو ہم نے کٹا ہی پھینک دینا تھا وہ ایک بات کی میں نے تو اس کو پتا چلا تو اس نے بھی مجھے میرے بارہ میں کہا کہ یہ مولوی منظور وٹو جو ہے اس نے وٹو کہا دیا چلو بارہ وٹو بھی جاتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں تو اس نے کہا دیا یہ مولوی منظور وٹو جو ہے اس نے ایسے میرے بارہ میں کہا ہے مولویوں کو شرم آنی چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے مولانا ساجد الرحمان صاحب ہیں شیخ العدیس ہیں ایک سو ننجہ ای بھی عارف والا کے ان کا ایک شگرد ہے اس کے سامنے کسی جگہ پہ محق ملک نے کہا کہ مولانا منظور سے میری ملاقات کروا یا مجھے ان کے پاس لے چلو یا ان کو میرے پاس لے آؤ میں نے ان سے معذرت کرنی ہے جب سے میں نے ان کے بارہ میں یہ بات کی ہے مجھے تکلیف ہے کہ میں نے کیوں یہ بات کی ہے تو اس نے کہا مدنی صاحب کے بارہ میں آپ نے اتنی کی ہے اس پہ مجھے کوئی شرمیدگی نہیں ہے اس لیے کہ وہ اس کیٹا گری کا بات یہ ہے کہ میں نے تو وہ محق ملک کے بارہ میں بات کی تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مولانا صاحب نے مجھے یہ بات جو کی ہے تو یہ اصلاح کے طور پہ کی ہے اگر غصہ بھی انہوں نے کیا ہے تو اسی بات پہ کیا ہے کہ مجھ پہ اگر کوئی پیسے پھینکتا ہے تو وہ اپنا مال دین پہ لگائے ادھر لگانے کی بجائے تو میں نے بات کر دی اس نے معذرت کا کہا کہ مجھے معذرت کرنی چاہیے میں مولانا صاحب سے معذرت کرنا چاہتے ہوں بات یہ ہے کہ مدنی کو نہیں کہا مدنی اس کو ذاتی دور پہ اٹھکا رہا تھا یہ تو میرے پیاؤں دی بات تھی ہے یہ تو میرے پیہ یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ لوگ بھی ہمارا احترام کرتے ہیں تو دین کی وجہ سے ہمیں ممبر اور مسلح کا اور تبلیغ کا اور اس مشن کا احترام کرنا چاہیے ہمارا منصب جو ہے اپنے منصب کو دیکھیں کہ کتنا بڑا منصب ہے تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے وہ لوگ ہماری عزت کرتے ہیں لیکن مدنی صاحب سے اس نے نہیں کہا مدنی سے کہ میں معذرت کروں گا اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ پہ الزام لگایا ہے اس نے تو جو الزام لگائے وہ اس کا اکان پھر احترام کرتا ہے سجاد جانی نے ویسے کہا ہے کہ اس نے دعوت دیا مدنی کو اس نے کہا مدنی صاحب تو سی اینجی کرو تو سی جھگتہ ہی مار سکتے اور قرآن لوں حدیث تھی سنا نہیں سکتے تو اندھا کہ تو سی ساڈے گول آجو اسی طرح اسٹی ایٹرامیتر ہی پھر آنگے آدم مدنی صاحب مدنی صاحب کو میں گزارش کروں گا اس کی بات پر غور کرو اب ہمیں بدنام کر رہے ہو علماء کو بدنام کرنے والی باتیں ان لوگوں سے ہمیں باتیں کروا رہے ہو جو لوگ ہمارے نام کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ یہ مولوی ہیں قرآن و حدیث سناتے ہیں تو آپ ہماری عزت جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں ختم کر رہے ہیں اسلام جو ہے بدنام ہو رہا ہے خدا کے لئے ایسی ایسی باتیں کروانے سے گریز کرو مدنی صاحب سے تو میں آخری بات یہی کروں گا کہ سرا سر موم ہو یا سنگ ہو جا ہیں جی یا تے اکا مکہ کوئی سرنگی لیلہ یا پھر اکا مکہ قرآن حدیث دے ہوتے ہیں اچھا وہ کہتے ہیں نا بدنام ہوگے تو کیا نام نہ ہوگا میں کہتا ہوں اس وقت اس کا نام ضرور ہے مشہور ضرور ہے ایک ہوتا ہے مشہور ہونا ایک ہوتا ہے مقبول ہونا مشہوری جو ہے نا وہ بری طرح کی بھی ہو سکتی ہے لیکن مقبول وہ آدمی ہوتا ہے جو اچھے کام جس سے اللہ لیتا ہے یار ہم نے اگر دنیا کا مال کمانے کے لیے آج تک نہیں کوئی سوچا تو نہ ہی اللہ ہمیں یہ سوچ دے کم از کم پچاس سال کے قریب ہونے والا ہے جو عرصہ جو اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے پرسند کیا ہے تو اللہ ہمیں بھی کپڑے بھی اچھے پہناتے ہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں لوگوں کو اللہ نے ہمارے بارہ میں محبت بھی دی ہے ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں مدنی صاحب کو سٹارڈ میں لوگوں نے واقعی میں محبت دی پھر انہوں نے کچھ ایسی حرکتیں کرنی شروع کر دی جس نہ قرآن مجید غلط پڑھنا یا بہہودہ گندی جگتیں مارنی اور یا پھر سب سے زیادہ مسئلہ یہاں پہ بنا کہ جب انہوں نے قادیانیوں پہ اور کہا کہ ان کو کافر نہ کہو اور ہم مرزا صاحب کے بارے میں احترام رکھتے ہیں تو اس پہ پھر بڑا معاملہ بنا پھر تمام مسالک ہیں ان کے علماء اکرام نے اس پہ بڑی تنقید کی تو اس پہ اصل میں لوگوں لوگ اس سے متنفر ہو چکے ہیں مشہور تو ہے لیکن وہ نیگٹیو سینس میں ہے منفی مشہور ہے بات آپ بالکل آپ نے بات سچ فرمائی ہے میں تو اس کے بارے میں ابھی سوچتا تو بہت ہوں دعائیں بھی کرتا ہوں اسلاح بھی کرتا ہوں جہاں کہیں ملے لیکن مجھے تو شک ہے وہ کسی دن یہ نہ کہہ دیں کہ شیطان صاحب حافظہ اللہ ہوتا ہے یہ بات بدنے کو پتا نہیں ہے کہ میں نے یہاں بات کیا کرنی ہے یا کیا کرنی چاہیے یا کیسی بات کرنی چاہیے یہ تو اس نے جو کہا ہے نا کہ مرزا صاحب کو کافر نہ کہو احترام کرو یہ تو ایسے ہی ہے کہ مطلب نانی نے خسم کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڑیا تھے اس تو پیڑا کیتا ایک بات پہ شرمندہ ہونے کی بجائے کہنا کہ اس کو کافر نہ کہو پھر نبی علیہ السلام کا احترام کدھر گیا بات یہ ہے ختم ربوت کہاں گئی بات یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام نہیں کرتا ہم کبھی بھی اس کا احترام نہیں کریں گے مرزا صاحب کو صاحب کہنے والے یا یہ کہنے والے کہ مرزا کو کافر نہ کہو وہ لوگ ہی کہہ سکتے ہیں جو ایمان شرم اور حیاء سے آری ہیں جن میں ایمان اور شرم حیاء ہے وہ کبھی غلام احمد قادیانی کو نہ صاحب کہہ سکتے ہیں نہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان تھا بلکہ وہ زلیلوں کا کمینوں کا آئی جی تھا اور ان کا بہت بڑا سرپہنچ تھا اور پنجابی بولی جے کہ کھچان دی کھاچے تے چوڑان دا چوڑتے چوڑٹان دا چوڑٹے چا باتا